محبوب خورشی نامی ایک نوجوان پر بھمائین اگر پولیس شیشن حدود میں حملہ کیا گیا تھا اور جس میں یہ شدید زخمی ہو گیا تھا اور حملہ کرنے والے کو پولیس نے گرفتار کیا دونوں کو عدالتی تیویل میں دے دیا وہاں سے جیل کو چلے گئے ہیں ایٹم ٹو مٹر کیس بک کیا ہے لیکن یہ سارے کیس میں جو ماسٹر مینڈ ہے جو لوگ ہیں ماسٹر مینڈ کہے سکتے ہوں کو کیونکہ انہوں نے دھوکے سے ان کو ملگی دی ہے اور ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو اس کو بینہ اطلاع کے محبوب خورشی کو ملگی دیے ہیں تفصیلات کے مطابق محبوب خورشی ایک گوش کی دکان دالنے کے لیے آیا تھا تو ہماری نگر لیمٹس میں ایک دکان پر بورٹ لگا تھا ٹوالیٹ کا یہ دیکھ کر وہ ملگی لیے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ملگی کا پہلے سے خبزہ یہ دو لوگ کا ہے جو جنہوں نے ان پر حملہ کیا ہے لیکن انہوں نے یہ بتایا نہیں اور محمد جو واشمن ہے اور مرزا ہمائن جو مالک ہے ان دونوں کی جانب سے بھی ان کو نہیں بتایا گیا اور وہ ملگی بیس ہزار مہانہ کرایا اور خلیب ایک دل لگ روپے اڈوانس کی طور پر لیا گیا اس کے بعد جیسے یہ دکان کھولے دوسرے تیسے دن یہ دونوں لوگ آئے اور ہماری ملگی پہ خبزہ کیے ایسا بول کر ہتھیاروں سے حملہ کر دیا ناظرین اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار ہے ہمائن مرزا اس کے ذمہ دار ہے وہ محمود جو واشمن ہے جو ان کو اطلاع نہیں دیا کہ یہ ملگی پہلے سے کسی اور کے خبزے میں ہیں یہی وجہ سے یہ لوگ اپنا غصہ اس پر نکالے اور یہ شدید زخمی ہو گیا یہ غریب لوگ ہیں خریشی برادن کو اطلاع ملی وہ لوگ آکے کچھ مالی مدد کیے ہیں لیکن اس سارے معاملے میں پولیس کتنی سیریس ہے پولیس ہمائن مرزا کو کیوں اریس نہیں کی کیوں کیس بگ نہیں کی وہ محمود واشمن پر کیوں کیس بگ نہیں کی اگر یہ جان چلے جاتی تو اس کے ذمہ دار کون تھے ایسے لوگوں پر کاروی ہونی کی ضرورت ہے لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمائن اگر پولیس کتنا ایماندار ہے ہمائن اگر پولیس بینا روپیے کے کوئی کام نہیں کرتا ہمائن اگر پولیس پوری طرح سے کرپٹ ہے اس میں جتنے آفیسر آتے ہیں تقریباً کرپٹ ہوتے ہیں اور آج بھی آج کے حالت میں آج کی ڈیٹ میں بھی ہمائن اگر پولیس اگر ویس زون میں یا ہیتراباد سٹی میں کرپشن میں ماملہ میں اگر دیکھا جائے تو پھر لمبر ون میں ہمائن اگر آتا ہے اس طرح کی پولیس کی حالت ہو گئی ہے تو پھر کیا ایمانداری سے کام ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں پر کاروی کرنے کی ضرورت ہے جو آخاف کی جائزادوں کو رکھ کر لاکھوں روپے کما رہے ہیں یہ جو ملگی ہے اس کا بیس سے پچیس ہزار روپے کرایا جاتا ہے اور اڈواز بھی لاکھوں روپے لیے جاتے ہیں پھر ورک بوٹ میں کتا بنتے ہیں ورک بوٹ کا سارا ڈیٹیلز لانے کی ضرورت ہے نکالنے کی ضرورت ہے کہ اب تک یہ لوگ کتنے روپے ورک بوٹ میں بنے ہیں اور کتنے روپے یہ لے رہے ہیں ناظرین یہ آخاف کی جائزادوں کے ملگیاں ہیں لیکن یہ لوگ اس پر خفزے کر کے اس پر رہے کر اور ورک بوٹ کو کیا بنتے ہیں پتانے لیکن لاکھوں روپے سے کما رہے ہیں یہ سارا کا سارا یہ ان کی جاگر نہیں ہے یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کے روپے ہے عام آدمی عام مسلم کے روپے ہے یہ یہ روپے سے غریب بچوں کی شادی کرنے کی ضرورت ہے یہ روپے سے مدرسوں کی چلانے کی ضرورت ہے یہ روپے سے بچوں میں ایجوکیشن لانے کی ضرورت ہے یہ بچوں میں یہ روپے سے اولڈ ایج ہوم کو چلانے کی ضرورت ہے غریب بیوہ لوگوں کو روپے دینے کی ضرورت ہے لیکن اس طرح سے جس طرح کا مافیا یہ چل رہا ہے ورک بوٹ سے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے کرپ لوگ موجود ہیں بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس پوری امانداری سے کام کریں اور اس میں محمود اور مرزا حمائن جو بھی اس میں ملوث ہیں اور ان کی زیادہ غلطی ہے اگر یہ پہلے بول دیئے ہوتے تو یہ شاید یہ بچارہ وہاں پر ملگی کو نہیں جاتا وہ ملگی نہیں لیتا اور اس کے ساتھ اس خدر حادثہ نہیں ہوتا اس کے ذمہ دار یہ دو لوگ ہیں یہ دو لوگ پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھنا ہے کہ پولیس کتنی اماندار ہے اور کتنی امانداری سے کام کرتی ہے شیخ شفیق کے ساتھ میں شکرمت علی دیکھتے ہیں ایرپن ہمارے حسنان جوہاں نام اکر ہمارے نرزا ہے نام ملگی تیہ ملگی تیہ قرائے پر ایک لاکھ دیس ہزار بولے اڈواز دیس ہزار روپے قرائے بولے دیس ہزار بولے پھر دو سوال نے ملگی تیہ کیا کریں دیس ہزار روپے قرائے بولے اڈواز اڈواز پھر آئے بولے پھر دیتی ہے پاس لگ جا کے دکان خول دیئے دکان خول دینے کے بات دو دن گئے کام کے تیسرے دن سبا میں آتے گرز حملہ کر دیئے ان کے پڑ ساتھروں سچ مار رہے بات بھی کریں کچھ بھی نہیں آتے کسی دھا اٹک کریں اٹک کریں تو ایسا مارتے ہیں جان سے زیادہ شمار دیئے ان کو کہ باہر نکلنے بھی نہیں دیئے گا تیک پھر بات میں نکلے نکل کے پھر نچے گر گئے تو بکرخ صاحب کے آ کے انہوں آئے گاتے بچا آئے گاتے بچا آئے گاتے ان کو کیا ہے میاں ایسا مار دیتے اور جیسا بچیاں والا ہے مر گیا تو کئیسا ہونا اس کا ذمہ دار کون ہے بلکہ انہوں چیخے گاتے تو پھر چھوڑ دیئے دوسرا لکھا کے دبا خانے میں ایڈمیٹ کر کے پھر ہمار کو فون لگائے تو ہم آئے انہوں گلے پہ چھوار کر رہے گاتے ہیں انہوں بات کر رہے تو بات بھی نہیں کر رہے اس کا گلے پہ چھوار کر رہے انہوں ہاتھاں ہاتھاں ڈال دال کے بچائے گاتے بچانے کے بعد بھی اگر رکھا اگر کڑ جاتی تھی نازمیز تو اگر انہوں مر جاتا تو ہمارا کیا ہوتا ہمارے چار بچیاں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ہمار کو انساف ہونا ہمار کو دکان پہ تھی جا رہا تھا وہاں پانڈا بھی رکا روکنے کے بعد پانڈا کالے سے پچھا انکلیں منڈ کہ خالی ہو گئی کیا جی تین چار مہنے تیمان دے بل پر ہاں انہیں خالی کر جا گا کالیج بوٹ اتر گیا ہو بوٹ کو نکال لے گے وہ اکتے چو چیزاں ہیں اس کے وہ لے لے کے چھلے آگر سے لے لے کے چھلے جانے کے بار تو پانڈا بھی آلے بولے اور گوز بوئی بول کے ہیں انتے پوچھو گوز بوئی سے آپ کو اطلاع مل جاتی انہوں ساپ سے ملا دیتے بولے گوز بوئی اور انہوں سے مولا بے بول کے بسوئی آیا کا نام تانی یہ آدمی تو وہ انہوں نے کا نام ہے تو دو آج مینہ سے مل کے بات چیت ہونے کے بعد تیویس سا روپے میں کوئی کرایا بولے فشمی تیویس سا روپے کرایا بولے چھ مہنے کا آدمان بولے اور آدمان کو کچھ ملے کرای کے بارے میں لے جا کے ہمارے بھائی سے بھی جا کے بات کرایا ہمیں تو بیس سا روپے میں بات ہوئی ایک لاکھ بیس سا روپے کرایا دینا ہے رننگ مہینے کا کرایا جانا چلو با بولا بہر رننگ کا مہ اپ نہیں ہے میرے بچی کا رسام ہے ارساد تاری کو رسام ہیں ماد ہے دیں اس تاری کو کھل دو بلا کھل گے آنے کے بعد کو آجاب ایک لاکھ بیس سا روپےне دیا ایک لاکھ بیس سا روپے دیا پارا ہوں نے انہوں نے رننگ مہینے کا تکرائی دے ہو رہے ہیں بولا احمد mud seeing میرے ہاتھ میں نہیں ہے اب میں Danny nee hosts اپ نیس میں نہیں دیا بات کر لیتے ہیں پہلے کی دکانہ آئیں گا نا تو انہوں بات کر لے تم بولے محمود صاحب بولے ان کے جو واشمین ہے انہوں نے ان کے جو سب درہ اسکل میں جو ہے نساپ انہوں نے ان کے واشمین بولے سمجھے تو انہوں نے اگر انہوں نے کچھ ایسا کچھ آیا بھی نہ بھئی ہم بات کر لیتے یہ نپکتہ ہے ڈیوہ 합 Bolsonaroaaaaaaaaingen کچھ بھی نہ بھی لے اسے مارے آپ کو ستار سے مارے کھی مری مانی چھا بچے کو مار دیتے کیا بلکے بچے کو مار دیتے کیا بلکے انہوں نے اترے سما اس کو بات کرے بات کرے تک میں اگر اٹھ کے آ گیا اٹھ کے آنے کے بعد ایک دہری والا تھا جب بیٹھوں میں گھر اٹھ کے آنے کے بعد بچے نے کہا بات کردن کو گل جاتا تھا جاتا تھا تو آج جان چل جاتا کہ میں اعلان کے انہوں سے پوچھ کی لیا کہ اے با ساب میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں بلکے میں نے چھوٹے بیٹھے ہیں بلکے میں بول کی لیا یہ بات تو محمود صاحب محمود بے جو ہے ان کے باچمین نشاہد انہوں نے کچھ کنیشن آنچ کرتے ہیں محمود بے اور گاؤز بے پھولکے ان کے دونوں میں شیخ ہمیں گھرائے بھرائے لائے دیتے ہیں محمود بے پھولا چار بچان چھے ان کو بھولا چار لڑکیں چھے بھولتے ہیں بیس دار میں بات ہوگی ایک لاکھ بیس دار بھنیا ہمیں دے دیا دے دینے کے بات محمود بے پہلے والا ہیں گا سامن ہے تو نہیں نہیں جو چیز کے سامان آئے انہیں وہ لے لیا کانچے جو ہے وہ لے لیا بیکاری کے ہم اٹھا لیتے بولے اور انہوں نے کتا مار ہے اگر میں مجھ آتا تھا تو میرے بچھوں میں کیا آتا تھا میرے بچھے گلی گلی ہویا جاتے تھے حالانکہ میں انہوں سے بھی بول کیلئے آپ میں کو بچھے آن چھے بیٹا نہیں ہے بولے چار بیٹا آن چھے بولے اور انہوں نے وہ بھی بولے میں کو کہ ہماری سپل میں لا کے دال دو ہم پھر ہی پڑھاتے ہوئی وہ تک بولے ہم اب بھولیوں کے بات جب وہ آٹ دین ہو رہا نہ مڑگی آلے صاحب آتی ملے نہ واشمین ملے نہ گاؤز بے ملے نہ محمد بھی ملے پیسے یہ کیا آئے پھر خرید تک نہیں پوشن لوگ آنکھے بھی انہوں نے آئے تو پہلے والا اگر مڑگی آلہ اگر دکان آلہ آیا تو میں بات کر لے تو مولیا بات کرنا تو گور کی بات ہے تو میرے کو آگے گلی تک نہیں اگر یہ کچھ لیا آتا تھا تو میرا بچہ میں کون دکتا تھا جو گردانوں پہ ہی سیرو پہ مار رہے تو میں یہ بچھاوں کے لیے میرا ہاتھا خندیاں ہو رہے ہیں اور میں گردان بچھایا ہوں سیر پہ تو اتنے سر لے ہوں ملا سوہ کٹ جاک دیں تو کسا ہونا تھا نوار چار بچیاں ہیں گردان بلہ کھڑیا تھا تو میرا بچہ میں کیا ہوا تھا کون زمیدار اس کے میرے بچے ہی کیا کنا میرے اوپر جو حملہ کرے انہوں کو سک سے سک صدا ہو میرا یہی کہنا ہے باہ بیٹے جو آئے سڑے لی اگدام باتچیت کرے نہیں میرے سطر سے اٹھا کے دارک حملہ کرے انہوں باتچیت میرے سے کچھ بھی نہیں کرے دارک حملہ ہی کرے باہ بیٹے اور میری جو دکان کے سامنے جو رسطہ جاتا اور رسطہ میں سے میں کوئی خیر بھی نہیں نکلنے دے رہے تھے میں اپنی طاقت سے سمجھوں ان کو دھگل کے بھائر نکلا اور دکان کے سامنے گرنے کے بعد تو بھی میں کوئی مارنا شروع کرے انہوں وہ جو سامنے بکرے دکانوں آلے پاپ انہوں میرے حلپ کرے سمجھو اس کو ککڑنے سے سمجھو میں اٹھ کے تھوڑا سامنے آیا تو ایک سائیکل موٹر آلے صاحب نے میں کو اٹھا کے دارک یہاں داخنے کو شرک کرے حکومت سے پولیس سے میں کیا ہے انصاف ہونا بس محمود بھائی ہے جو واشمی نے ان کے ان سے بات چیت ہوئی اور محمود بھائی میں کو بولے تھے اگر انہیں آیا بھی تو ہم لوگاں سامال لیتے اور ہم لوگاں بات کرتے بولے اب تک تو آیا نہیں سامالے ایک لاکھ بیس سار روپی دیا میں ان کو انہوں نے بولے سامن تھا اس کا انہیں کئیسا انہیں آئیں گا کریں گا بولے تو وہ جو ان کے محمود صاحب ہے انہوں نے بولے تھے انہیں آیا تو ہم بات کر لیتے انہیں جو مین چیزیں آئے وہ نکال لیا اور انہیں تو بول بول کے مارا تھا میرا بوٹ نکال لیا میرا سامن نکالا حالانکہ ہمیں سامن مہیں نکالا نہیں کیا نہیں جو مڑگی کی اونر ہے انہوں محمود صاحب وہ گوز سے نکالنے لگائے انہوں نے بابا بیٹے مل کے مارے نام بولوں کا نام بولوں کا نام نام معلوم ہے تو نام تو معلوم ہے انہوں نے دیکھنے ہی ملا انہوں نے ملا نام بس ہم مڑگی لیتے خود بول کے لیے کہ بھئی میں کوئی لڑکا نہیں ہے چار بھی بیٹیاں چھے بولے ملگی میں پہلے کیا تھا کیوں کیوں خالی کرائیں بھائی نہیں دیا انہوں کا سامن ہٹا دیے بھائی نہیں بات کریں نہیں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے پوچھے میں کوئی کیا دار رہے بولتا گوش کی دکانیچ بولے پہلے میں کوئی کرایا تیوی سہار بولے تیوی سہار بولنے کے پاس ہمارے بھائی کوئی لے جا کے ہمارے بیس سہار پہ راضی کرا بیس سہار روپے کرایاں بولے پی چھے مہنے کا اڑماس بولے ہاں بھتا تو نام معلوم کر رہا ہوں کہ اس کو سکسے سک زداؤ میں کوئی بچیاں چھے میں کوئی انساب ہونا اور میں کوئی مدد کیجئے ہم برادہ نے خریش کی جانب سے یہاں پہ آج ہاؤسپیٹل کو وزیٹ کرے تھے اور آٹھ دن پہلے یہاں پہ ہاؤسپیٹل کو آئے تھے مریض کی یادت کرے ہمائن ہو گئے پی ایس لیمیٹ میں آج کو آٹھ دن حملہ ہوا تھا بہبوب خریشی کے اوپر اور کافی حالات ان کی کریٹیکل تھی اور یہاں پہ لائے اور وہ لوگ بلولی کے رہنے والے ہیں اور کافی غریب ہیں یہاں پہ ان کو علاج کے بھی اخراجات انہوں ہنڈل کرنے کے لئے بھی ان کو پریشانی ہو رہی تھی اسی لیے ہم لوگ منڈے کے دن آ کر برادہ نے خریش کی جانب سے یہاں پہ وزیٹ کرے اور دیکھ کر مریض کی یادت کرتے ہوئے ان کو تیخون دیئے تھے کہ ہم جمعہ دل خریش حیدر آباد سے اور جمعہ دل خریش تلنگانہ اسٹیٹ سے اور برادہ نے خریش سے جو بھی محلی تعاون ہوتا ہے ہم وہ لوگ ان کو مدد کرنے کے تیخون دے کے کہتے ہیں اور آج حملہ آئے اور جمعہ دل خریش تلنگانہ کی جانب سے بھی امداد کی گئی ہے جمعہ دل خریش حیدر آباد کی جانب سے بھی امداد کی گئی ہے اور پورے تمام برادہ نے خریش سے جو بھی ہو سکتا ہم لوگ پورا تعاون کرتے ہوئے مدد کریں اور ساتھے ساتھ ہم لوگ ہسپیٹل میں بھی جو کنسیشن کرانا تھا اور نمائندہی کرتے ہوئے کروائے یہاں پہ اور مریض کی مریض کو جو حملہ ہوا ہے ان کے اوپر اگنس والوں کے اوپر خانونی کاروائے نہیں کی گئی ہے صرف 307 کیس بک کیا گیا ہے ان کے اوپر آم سیٹ کا لگنا چاہیے تھا اور بھی مزید کاروائے ہونا چاہیے تھا اور اس میں چار پانچ جنے حملہ آور تھے لیکن دو جنے ہی کے اوپر ایف آئر کی گئی ہے میں حکومت سے متعلقہ کرتا ہوں خاتلوں کے جو خاتلوں نے حملہ کرے ہیں ان کے خلاف میں سخت سے سخت ایشن لیجئے اور مریض بہت غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو چار لڑکیاں ہیں تو لہٰذا انہوں ہی گھر گھر کے سربراہ تھے ان کو اب مالی تاؤں ان کے لیے حکومت سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ ان کو امداد پہنچائے اور ان کو جو ہو سکتے ہیں ان کی مدد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم لوگ پریمیر دعو خانے پر ہے محبوب خریشی کی عائدت کے لیے آئے تھے اور یہاں پر دعو خانے میں پورا فرات چر رہا فور ٹونڈی چر رہا بل جتا بن رہا ہے اتس کا ڈبل ٹی بل جونا بلوں میں جونا آئٹ کر کے جونا مریضوں کو پیشنڈوں کو پریشان کر رہے یہاں پر پریمیر دعو خانہ آئی ہے نانا نگر تو یہ بل کتنا آیا تھا یہ یہ بل آیا تھا تری لاک فورٹی ون چلر آیا تھا پورا بندی ہے دعوان کے ایک لاک چلر الگ ہوئے تری لاک چلر بل پورا بندی ہے بیس ہزار کے واسے جونا دو گھنڈے سے بحث کر رہے ہیں یہاں دعو خانے میں جبکہ بل پورا بوکس ہے فور ٹونڈی بلے پورا پھر پولیس بغیر آئے کری پولیس والے بھی باتان کرے دعو خانے کے سٹاپ کو سب کو ابھی سب جا جوکے جونا پھر سٹلمنٹ ہویا سب ابھی جونا پیشنڈ کو ڈشارچ کرنے کی کاروائی چل رہی ہے بھی جو کم کارو بول رہے تھے اس میں بھی نئے ہوئی مانے تو پھر بیس ہزار دیئے بیس ہزار روپے کم کرے وہ لوگ تیادے گواہ تھا بڑھ کے دال دیئے بل وہ لوگ پولیس کو آپ لوگا بلانے کے ہمارے فیور میں بات کری ہمارے طرف سے جو ہے نا میکزیمم بل کے جتے پیسے میکزیمم بل کے جتے تھے دیئے پیسے اور آگے بھی جونا جو بھی کلکشنوں کا پھر وہ بھی ان کو مدد بلی ہی ان کو ایسا ہے فیکریٹی جمعیت الخورش حدراباد محمد کلیم بور رومائی یہ ہمارے موئز بھی ہے تلنگانہ صدر جمعیت الخورش تلنگانہ صدر جمعیت الخورش علاق مہین بابو چودر صاحب ہے آپ جمعیت الخورش سے تعلق رکھتے ہیں نا مہاراسترہ کے ان کے ساتھ یہاں پہ کچھ کاروبار سے آئے تھے تو ان کے ساتھ جو نا دوسرے لوگاں زیادتی کرے ان کے ساتھ بہت جان لیوہ حملہ کریں اس کے سلسلے حملہ پورے بھرادرانے خورش حدراباد اور جمعیت الخورش حدراباد تلنگانہ جمعیت الخورش کی طرح سے ان کے لئے مالی تاؤن کے لئے پرا تاؤن کر کے لاکے دیئے اور ہمارا پولیس سے اور حکمت سے مطالبہ ہے ان کے پر جو بھی حملہ کریں ان کے خلاف جو ہے نا جل سے جل سخت سے سے خانوی کاروائے کریں یہ آدمی بلکہ غریب ہے ہم جو مجھے سخت کی کریں اور آئندہ آگے بھی کرنے کی کوشش کریں گے ہم پولیس سے اور حکمت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے پر فہری کاروائے کریں ہم پولیس سے اور حکمت سے مطالبہ کریں